بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بائی فرسٹیئر کی اسلامیات کی بک ہے اور آج ہم اس کا باب دوم سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ بیچ میں سے میں نے ٹاپکس حصہ اول کے چھوڑے ہیں کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں سر اس طرف آجائیں باب دوم میں آجائیں تو باب دوم میں علف میں ہے الحدیث اور الحدیث میں ہے حدیث کی حفاظت تدوین اور حجیت یہ ہمارا باب دوم کا پہلا ہے الحدیث پھر باب دوم کا بے ہوگا تو میں نے تمام ایکسرسائز انگلیش اور اردو دونوں میں اس کے آنسر دے دیئے ہیں آپ دو چیک کر سکتے ہیں میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں حدیث کا مفہوم حدیث کے لغوی معنی خبر اور گفتگو کے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کال فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جو کر کے دکھا دیا وہ حدیث ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوع خبر اثر اور سنت بھی کہا جاتا ہے ظاہر ہے سنت ہم کہتے ہیں عملی طریقے کو جو آپ نے کر کے دکھایا اور کول یعنی جو آپ نے بول کر دکھایا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں تو اسی لئے اس میں جو ہے وحی غیر مطلوع خبر اثر اور سنت بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں بیان کی انہیں راوی اور اس طرح حدیث بیان کرنے کو روایت حدیث کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثیں ہیں وہ جو بیان کرتے تھے جو صحابہ ان کو ہم راوی کہتے ہیں اور ان کے بیان کرنے کو روایت حدیث کہا جاتا ہے سنت کے لغم معنی عادت طریقہ اور راستہ ہے اسطلاع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی ہر وہ عدا جو کسی کول فیل تقریر یا صفت کی صورت میں ہو یعنی کچھ کر کے دکھایا ہو میں نے جیسے آپ کو کہا پریکٹیکلی عملی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے عمل اور انداز کا علم ملے اسے سنت کہا جاتا ہے اس سنت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ سے بیان کیا ہے حدیث کی شریح حیثیت اور حجیت اسلام شریعت میں کسی بھی مسئلے کا حکم چار ماخذ مسادر سے معلوم کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہمارے پاس اسلام کی طرف سے چار ذریعے ہیں ماخذ ہیں وہ یہ ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس ٹھیک ہے قرآن تو آپ کو معلوم ہے سنت بھی معلوم ہے اجماع کہتے ہیں اس دور کے تمام علماء مل کر کسی بات پر متفق ہو جائیں اور قیاس جو ہے اسی طرح قیاس بھی ہے کہ کسی بات پر یہ قیاس کر لینا کہ یہ بات صحیح ہے حدیث و سنت کو بنیادی ماخذ میں دوسرا درجہ حاصل ہے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حدیث نوی کی پیروی واجب ہے اور اس کی خلاف وردی حرام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے ترجمہ اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دے اسے لے لو اور جسے لکے چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اس آیت مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ایکام اور تعلیمات کو ماننے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کا امت کے لئے واضح حکم ہے کیونکہ ہر امت پر اپنے نبی کی حکم کی پیروی لازم ہے اسلام میں حدیث اور سنت کو بہت اہمیت حاصل ہے در حقیقت حدیث اور سنت ہی قرآنی ایکام کو واضح کرتی ہیں قرآن کریم کے بہت سے ایکام ہے جن کی تشریح تفسیر اور نفاظ سعیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن جو حکم دیتا ہے وہ بالکل مطلب حکم ہوتا ہے اس میں آرڈر ہوتا ہے لیکن اس آرڈر کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے کیسے یہ نہیں اب نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے لیکن ان کے جو چیزیں ڈیٹیل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہدیث میں بتائی ہیں تو یہ چیز بتائے جا رہا ہے کہ قرآن کو کھول کر جو بیان کیا جاتا ہے وہ حدیث اور سنت میں ہے مثلا نماز کی رکعتوں کی تعداد زکاة کا نصاب وغیرہ صرف حدیث اور سنت سے معلوم ہوتا ہے حفاظت حدیث کی حفاظت کیسے کی جائے قرآن مجید میں دین کی تمام بنیادی تعلیمات موجود ہیں نبوت کے ببرکت دور میں لوگوں نے اس کا ایک ایک لفظ زبانی یاد کی اور اتیاد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کاتبین وحی کے ذریعے کاتبین وحی کہتے ہیں وحی کو لکھنے والے محفوظ کروایا جبکہ حدیث شریف میں اسلامی شریعت کے تمام ادقادی اور عملی مسائل کی تفصیل موجود ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا کولی عصی زبانی حفظ کر لیا اور اس کی عملی عصی کو اپنے عمل سے محفوظ کر یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو سے ارشاد فرمایا اس کو ذہن میں رکھ لیا اور جو آپ نے کر کے دکھایا اس کو عمل کے ذریعے محفوظ کیا کہ بار بار وہی عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر ضروری اقام اور اہدایات تحریر کروائیں جن کا ذکر عدیث کی موتبر کتابوں میں موجود ہے اس کے علاوہ مختلف قبائل کے لیے تحریری ہدایات خطوط کے جوابات مدینہ کے مردم شماری کے کاغذات اس وقت کے بادشاہ اور سرداروں کو بھیجے گئے اسلام لانے کے دعوت نامیں امن و آمان نامیں اور اس طرح کی بہت سی تحریریں تھیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لکھوائیں تھیں جنگیں بدر کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مدینہ میں لکھنا سیکھ لیا اس کے بعد حدیث لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا اگرچہ اسلام سے پہلے عرب انپڑ قوم تھی ان میں کسی قسم کا تعلیمی رواید نہ تھا لیکن امان اور اسلام کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دلچسپی پیدا ہوئی ان میں سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے اسے لکھ لیتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عادیث کو حفظ کرنے اور جمع کرنے کا بہت شوک رکھتے تھے ان کے اس جذبے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسے اسی انداز میں دوسرے لوگوں تک پہنچایا تدوین حدیث کا پہلا دور یعنی حدیث کو لکھنا محفوظ کرنا اس کی بات کی جاری ہے اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا روایت نہ تھا آٹے میں نمک کے برابر لوگ پڑھنے لکھنے کے فن سے آشنا تھے جو مسلمان ہوئے ان میں سے بعض صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیات لکھوانے کا کام لیا جاتا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق زبانی روایت نکل اور حافظے کی قوت استعمال ہوتی تھی جب ہم حدیث کے مجبوعے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی حدیث ملتی ہیں ایک وہ قسم ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ صرف اجازت دی گی بلکہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریری اقام و فرمان بھی پائے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں حدیث لکھنے کی ممانیات یعنی لکھنے ہی نہیں تھی منع تھا حکم بہت سی مسلحتوں اور حکمتوں کے تحت اس ٹیم کچھ مسلحتیں تھیں کچھ حکمتیں تھیں اس کی وجہ سے منع کیا تھا پہلی وجہ یہ ہے کہ لکھنے کا رواج عام نہیں تھا اس لئے حدیث کو حفظ کرنے پر زور دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے اور ان کا حافظہ زائع ہونے کی بجائے ترقی کر سکے یعنی یہ جو حافظہ ہے یعنی دماغ ہے اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو دیکھیں یہاں سے بھی ثابت ہے وہ دماغ زائع ہو جاتا ہے جتنا حافظہ یعنی یاد کرنے پر زور دیں گے اتنی ہمارا ذہن اچھا ہوگا لرننگ اچھی ہوگی دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تاکہ وہ دلوں میں جگہ بنا لے ظاہر ہے قرآن کریم زیادہ افضل ہے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ قرآن کریم کے لکھنے کے ساتھ عادیث کے لکھنے کی ممانیت کی گئی تاکہ دونوں کے حروف آپس میں مل نہ جائیں ظاہر ہے عربی ہے بھائی تو اس لئے منع کیا گیا کہ دونوں مکس اپنا ہو جائیں چونکہ فن کتابت نے ترقی نہیں کی تو یہ فن چند لوگوں ہی میں تھا اس لئے قرآن اور حدیث کے الفاظ کے آپس میں مل جانے کا خطرہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ تم مجھ سے سنو اسے نہ لکھو جس شخص نے قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ لکھا ہے وہ اسے مٹا دے البتہ مذکورہ بالا مثال ہے کہ مطابق یہ پابندی آردی تھی جب حالات سازگار ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں مثلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے صرف حدیث کے حفظ کے قائل تھے لیکن بعد میں آپ نے اپنی روایت کرتا تمام حدیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا آپ کو جب بھی کسی قسم کا شک ہوتا تو اس کی تصدیق اس مجموعے سے کرتے تھے حضرت عمرو بن عمیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے ایک حدیث پر بات ہوئی تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث کا وہ مجموعہ دکھایا اور فرمایا دیکھو یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نو کے ان حدیث کے ذاتی زخیرے کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات سلح نامے فرامین فرامین بھی یہی ہوتا ہے جو خطابات ہیں اور خطوط کو بھی تحریری طور پر محفوظ کیا گیا تھا مثال کے طور پر سلح حدیبیہ کا معاہدہ اور مصر روم اور ایران کے بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط یا وہ خطبہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دیا تھا اور ابو شاہ یمنی کی درخواست پر اسے لکھوا کے دیا تھا اس طرح جب یمن کے گورنر عمرو بن حضم کو عودے کے لئے نامزت کیا گیا تو اس کو ایک تحریر لکھوا کر دی تھی جس میں واجبات صدقہ طلاق اور نماز وغیرہ کے متعلق ضروری احکام درد تھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعبین کے زمانے میں عموماً حدیث کے حفظ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی اس لئے بہت سے لوگوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے حدیث کے مسودے لکھنا شروع کر دیئے مسودے جیسے ہم کتابیں لکھتے ہیں یہ دور پہلی صدی حجری کے آخر تک جاری رہا حدیث کی تدوین کا دوسرا دور یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب 99 اجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا اس وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے اعلیٰ درجہ کے تعبین بھی جا چکے تھے چنانچہ اپنے حدیث کی حفاظت کی نیت سے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشدین کو بھی جمع کیا جائے تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی مثالیں جمع ہو تاکہ خلیفہ راشدین نے بھی جو کچھ فرمایا یا جو کچھ کیا وہ بھی ہوگا تو اس سے آسانی ہو جائے گی ان کے جاری کردہ احکام کے اچھے نتاج برامد اور جن لوگوں پر اس کا اثر نمودار ہوا ان میں سے مشہور عالم محمد بن مسلم ان شہاب زہری رحمت اللہ علیہ وفات 124 بھی ایک تھے اس بزرگ نے دن رات محنت کر کے عدیس کی ایک کتب کی جس کے متعدد نقوش حضرت عمر بن عبدالعزیر مختلف شہروں میں بھی جوا ہے اس کے علاوہ مدینہ مناورہ میں سعید بن المصیب کوفہ میں امام شہبی اور شام میں مقہول جیسے علماء موجود تھے انہوں نے عدیس کی تدفین میں بڑا کردار ادا کیا اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو گسد دی پھر پوری اسلامی دنیا میں عدیس کے متعلق فقعی ترتیب اور جمع کے کام پر توجہ دی گئی اس کی وجہ سے بہت سے زخیم اور مستند عدیس کی کتابیں تعلیف ہوئیں یعنی لکھی گئیں جن میں صاحب ساہ ستہ زیادہ مشہور ہے یہ کتابوں کی ایک پورا وہ ہے جس کو ساہ ستہ کہا جاتا ہے جس میں چھے کتابیں ہیں جو اسلامی دنیا میں ایک عرصے سے نصابی کتب کے طور پر پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کی شروعات، حاشیہ، وضاحت اور تشریعات میں ہر دور میں بےمثال خدمات انجام دی گئیں یہ عموماً علماء حضرات کو پڑھائی جاتی ہیں تدوین حدیث کا تیسرا دور تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ مکمل ہوا مہدسین کرام حدیث کی تلاش کے لیے عالم اسلام کے کونے کونے میں گئے اور بکھریوی روایات کو اگٹھا کیا اور صحیح حدیث کو الگ سے جمع کیا اس میں رجال جہرہ اور تعدیل کا مستقل فند تشکیل پایا اس دور میں حدیث کے فند میں سائے ستہ جیسی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں حدیث کی چھے کتابوں کو سائے ستہ کہا جاتا ہے اور ان کے مصنفین کی فیرست درزیل ہے بھائی یہ دیئے ہوں ہیں پھر حصول اربع کے فقہ جعفریہ کی چار مستند حدیث ہیں ان کے بھی نام اور ان کے رائٹر کے نام دیئے ہوں ہیں یہ سوال بھی ہیں دونوں شوٹ میں میں نے کر کے دیئے ہیں حدیث کی اقسام اور ان کے اقام حدیث متواترہ وہ حدیث جیسے ہر دور میں اتنے لوگ تواتر سے یعنی لگاتار روایت کرتے ہوں کہ اقلی طور پر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکین ہو خبر واحد اور اس کی اقسام حدیث مشہور وہ حدیث جیسے تواتر کی حد سے کچھ کم لوگوں نے ہر دور میں روایت کیا ہوں لیکن وہ دو سے زیادہ ہوں یعنی تواتر کی حد سے کم یعنی یہ لگاتار نہیں تھا کم تھا لیکن دو سے زیادہ ہوں حدیث عزیز عزیز وہ حدیث جس کے راوی کسی بھی دور میں دو سے کم نہ ہوں یہاں پر بھی یہی مثال ہے کہ یہ حدیث بھی وہ حدیث ہے جس کے راوی یعنی بیان کرنے والے دو سے کم نہ ہوں تو یہ دی ہوئی یہ حدیث یہ حدیث عزیز کی مثال ہے حدیث غریب وہ حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو حدیث مشہور حدیث عزیز اور حدیث غریب کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے یہ تین قسمیں بھائی خبر واحد کی یہ تین اقسام ہیں حدیث غریب وہ ہے صرف ایک راوی نے بتلائی ہو حدیث صحیح ایسی حدیث جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو اور ہر دول میں عادل اور مضبوط حافظے والے لوگوں نے روایت کی ہو وہ حدیث روایت کی کمزوریوں سے محفوظ ہو حدیث صحیح نام سے جیسے ثابت ہے کہ صحیح حدیث ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنی ہو آگے بیان کی ہو وہ ایسے لوگ ہوں جو عادل بھی ہوں اور ان کا حافظہ یعنی ذہن مضبوط ہو اور وہ کمزوریوں سے پاک ہوں تو یہ حدیث صحیح ہے حدیث حسن وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حافظہ صحیح حدیث کے درجے سے کچھ کم ہو یعنی صحیح حدیث کے بعد یہ جو ہیں وہ ہوگی یہ حدیث حسن جس میں جو راوی بیان کرنے والے ہیں کسی ایک کا حافظہ تھوڑا سا کم ہو حدیث مرسل وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے آخر کوئی ایک ایسا ہو کہ جو چین چل رہی تھی بیان کرنے والوں کی اس میں کوئی ایک راوی بیچ میں سے مسنگ ہو تو وہ حدیث مرسل ہے حدیث زعیف وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو حدیث زعیف کی کئی قسمیں حدیث زعیف کو اسی لئے حدیث زعیف کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے حدیث موضوع ایسی حدیث جیسے جسے راوی اپنی طرف سے بنا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرے تو یہ بھی بھائی کوئی صحیح چیز تو نہیں ہے کہ اپنے پاس سے وہ بیان کرے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے برحال علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں تو یہ اس کے لانگ تین کو اس چینے وہ بھی کر دیئے شورٹ تھے پانچ وہ بھی کر دیئے اور اس میں چار ایم سی کیوز تھے اس میں جو ایم سی کیوز نمبر تھری ہے حدیث کی کتاب صحیفہ سادقہ کو جمع کیا یہ جو پہلا آپشن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو یہ عمر نہیں ہے بھئی عمرو ہیں تو میں نے وہاں صحیح کر دیا چیک کر لیجئے گا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ